بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج میں بنا رہی ہوں کچراتی پکوان یہ بھی بہت مزردار ایک دیش ہے آپ بنائیں گے ایک بار تو پھر بار بار بنائیں گے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس 1.5 کپ مہدہ یہ دیکھیں یہ 2 کپ ہیں 1.5 کپ 2 کپ 2 کپ 3 کپ ٹھیک ہے اسے چھالیں ہلکا سا رہ گیا اس کو آپ نکال دیں تھوڑا سا زیرہ تقریبا ہاف چمچ سے بھی کم ہے اور یہ ہماری کٹی بھی ہاف چمچ رڈ درچے اور ہاف چمچ ہاف چمچ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ایک چمچ ہو گیا 1.5 کپ 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 2.5 کپ 1.5 کپ 2.5 کھٹ 1.5 کپ 1.5 کپ 1.5 کپ 1.5 کپ 1.5 کپ میں شروع کے دیاروں سے یہ ہے کہ بنائیں اسے ہی یا اپنے میں مچ میں ڈالیں گے یک دو تین اور چار چمچ چار چمچ آپ دوسرا ڈالدہ کی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھل میں آیا ہے یہ میں نے لیسی کی یوز کیا ہے اب یہ میدہ ہے میرے پاس میں ایک اور یہ دو چمچ دو چمچ ڈالکے میں اس کو مکس کروں گی میں ایک چمچ ڈال دوں گی میں اس میں میدہ میں تین چمچ ڈالیں گے میں اس کو مکس کرنے رکھ لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں میں میدہ کو چھڑک لوں گی کانٹر پہ اور ہم اٹھائیں گے آٹا یہ میں نے پیڑے کر لیے جتنی آپ کی روٹی بنے گی اتنے آپ نے پیڑے کر لینے ایسے دوڑا دو میرا خیالہ یہ تین چار روٹی بنے گی جو بھی سائز کی آپ نے بنانی ہے یہ زیادہ ہوگی اس میں ڈال دیں گی میں ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی روٹیاں میں اس کو ایک ایک کر کے بیلتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے میں نے چار روٹیاں بیل لی ہیں ٹھیک ہے پتی سیاب روٹیاں بیل لیں یہ جو میں نے بنایا تھا یہ میں سے کر کے سارے کیوں گا پھلا لیں پھلا لیں اس جو میں ہماری پھلا لیں دنیا سیاب روٹنگ چمت کے ساتھ چھڑکیں گے پھر ایک روٹی ڈالی پر پھر ایسے دوسری روٹی ڈالی شمال、、 ڈالیئٹ سابر ہیں اگر میں دوسری روٹی لگا کے اوپر رکھ کے اوپر وہی جو میں نے لیکوڈ سا بنایا تھا یہ اوپر پھر ہم میدہ چھڑک لیں گے ٹھیک ہے یہ چھڑکا پھر میں نے یہ تیسری روٹی لیا چھڑک لیں گے ٹھیک ہے یہ ایسی ہے بس ایسی کر کے اپنی چار روٹیاں پری کر لیکن ہوں کہ یہ لگایا یہ اپنی تیسری روٹی رکھ کے پھر میں نے پیس تو گئی پیس لگا کے پھر میں دھا چھڑکا اب یہ ہماری چوتھی روٹی آگے ہی چوتھی روٹی ایسے ڈالیے یہ ڈال کے پھر وہی پیس تک آئیں گے اوپر اب میں نے آخری روٹی رکھی اوپر روٹی رکھیں پھر میں نے یہ میدہ جو میدہ تھا یہ چھڑک رہی ہوں اپر سے اب ہم اس روٹی کو بے لیں گے بے لکے تھوڑی بڑی کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو کشکا لگایا بے لے لے اسے پڑکے میں روٹی کو بے لیں گے ایسے اب یہ دیکھیں میں نے روٹی بڑی بے لی اب اس کا رول بنا لے لگیں وہ بے لے لگا ٹائٹ سا رول بنا لے لیں گے روٹی کریں ایک آپ اس کو سوٹ پھر کر لیتا ہے ہم سب کو ہاتھ سے ایسے کر کے ہم پریس کریں گے ایسے پریس کیا ٹھیک ہے ایک پیڑا سا بن گیا اب ہم اس کو بیلیں گے ایک ایک کر کے نا ایک پیڑے کو بیلیں گے چلی ابھی لیکن ایک لمبا سا سم بنا دیں گے ہم رون سا سوری رون نہیں ایک لمبی سا روٹی ہمیں بنائیں گے ہم ہر پیڑے کو پھر یہ ایزی سا ہو جائے گا ایسے کیا اب میں نے لمبائی میں پیڑے کو لمبا کیا اور پھر اس کے ساتھ کٹنگ کریں یہ میں نے جگہ چھوڑ دی یہاں سے سٹارٹ کیا ایک میں آپ کے سامنے بنا کر دکھاتی ہوں ایسے اٹھایا اس کو اپنے ایسے اٹھایا سینٹر سے ایسے کیا ایسے کیا اور اس کو ایسے کیا یہ اور پھر اس کو ایسے اور یہاں آپ نے پانی لے والے لیا تاکہ یہ کھلے نا ایسے کی پانی لیا ایسے کیا ایسے کیا کھاتی ہے اب دیکھیں ایسے سٹیپ صاحب نے پتھلی پتھلی کاٹ لینے ہی ہے آپ اس کو ایسے کریں کہ ساتھ سے پک جائے گا اس طرح کریں میں ساری بنا کے پھر آپ کو فرائی کر کے دیکھا دیکھیں اب یہ دیکھیں میں نے ایسے راؤن میں منا دیا اور آئل ہمارا گرم ہے گرم کر کے میں نے سلو کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل ملکڑ گا اس نے لیا بتاؤں میں ملکڑ کریں میں ملکڑ رو ہمارا میں ملکڑ کریں میں ملکڑ کسی لیا میں ملکڑ کریں آہمیں اسے ہمارے لچھے بہت دیں ٹھیک ہے ہم نے سائے پہ کر لیتی ہے پھر ہم نے کھلے سے ہٹا دیا اس کو پھر میں توارا ہمارے لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے لکھاں بہت دیکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ہاتھ سے ایسے کیا کھونے ساکھا دیں کھلے کا مصرہ کھلے کا یہ دیکھیں اس سے بچائیں بچائیں ایک منٹ اس کا پیڑا تھا وہ بچائی ہے میں نے آپ کو دفاع کیونکہ اسی سے آپ لمک پارے بھی بنا سکتے ہیں سیم یہی مٹریل کر کے آپ ایسے کٹیں ایسے یہ 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 ایسے اس کو لگ لگ کر لیں یہ بہت مزید تار نمک پارے بڑھنے گے یہ دیکھیں میں نے کٹن کر لی اس کو دیکھ لکھیں اس کو دیکھ لکھیں خلیم کو میں نے سوہ کیا ایک سوہ سے اندر ٹک پاکتے ہیں بہت کرسپی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ کے یہ اس کے ویل چیک کریں یہ جو میں نے گجراتی پکوان ہے اس کا کیا نام ہے بس گجراتی پکوان کہتے ہیں اس کو وہ رسپی میں نے آپ کے ساتھ آشیئر کیا ہے باقی جو تھوڑا سا اس کا مٹیئر بچ گیا تھا اس کے میں نے نمک پارے بنا لیا دیکھیں چھے بڑے دردس کرسپی نمک پارے بنے اور یہ تھوڑی سا میں نے ڈیکریشن کی ہے ٹھیک ہے آج کی رسپی آپ کو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کوئی آپ کی فرمایش ہو تو وہ بھی بجے ضرور آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کوئی ایسی رسپی ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کبھی بنائی یا آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کی فیورٹ ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ میں ویسی بناوں گی میری رسپی آپ کو اچھی لگیے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی